بھارت میں کووٹ کرائیسز ہے اور پوری دنیا کی نگاہیں بھارت پر ہیں اور خاص طور پر بھارتی سیولیزیشن کے لوگ دنیا میں کہیں بھی بستے ہیں وہ اس وقت بہت کنسرنڈ ہیں چونکہ جو نمبر آف کیسز ہیں نمبر آف ڈیٹس ہیں وہ ایک ہفتے سے بہت یوں پر جا رہی ہیں لیکن اس کے ساتھ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اس سب سیچویشن کی آڑ میں پراپیگنڈا بھی بھارت کے خلاف بہت ہو رہا ہے اور خود بھارت کے اندر جو پلٹیکل سکورنگ ہوتی ہے وہ بھی ہو رہی ہے یہ سب کچھ ہوتا ہے لیکن گراؤنڈ پر صورتحال کیا ہے اس سب کے لیے آج کے خصوصی شو میں میجر گورو آریہ جی میرے ساتھ جڑیوں میں ہیں ہم ان سے جاننا چاہیں گے ان کی اپینین بھی لیں گے اور اینالائز پر کریں گے میجر گورو آریہ سی ای او ہیں چینکیا فورم کے سر ویلکم بہتی گریف سیچویشن ہے جو ہمیں اطلاعات یہاں کینیڈا امریکہ میں مل رہی ہیں وہاں گراؤنڈ پر سیچویشن کیا ہے سیچویشن سیریس ہے تیر سب جس میں کوئی شک نہیں ہے اگر میں بولوں کہ سب ٹھیک ہے تو غلط ہوگا سیچویشن سیریس ہے لیکن تھوڑا یہ بھی ہے کہ سوشل میڈیا سے بہت زیادہ اس کو ہائپ بھی کر دیا گیا ہے میں ایک ایک ایگزامپل دینا چاہوں گا جس سے آپ کو سب کلیر ہو جائے گا میرے گھر سے کچھ دور دس منٹ کے راستے پر ایک اسپطال ہے اور کیونکہ میں یہاں پہ ایک اس بائی سال سے رہ رہا ہوں نویڈا میں تو میں جانتا ہوں لوگوں کو اسپطال میں بھی میرے جو سینئر ڈاکٹرز ہیں یہ سب دوست ہیں میرے تو سوشل میڈیا پہ خبر آئی کہ صاحب یہاں سے کل ستائیس لاشیں نکلی ہیں ٹوینٹی سیون پیپل have died because of covid from an ex particular hospital whose name I will not take تو میں بڑا concern ہوا کیونکہ نویڈا بڑا شہر تو ہے لیکن صاحب اتنا شہر نہیں ہے بڑا کی ستائیس لوگ ختم ہو جائیں راتوں رات اور ہمیں پتہ نہ لگے ایسا بھی نہیں ہے یہاں پہ تو میں نے فون کرا داکٹر سے تو داکٹر نے بولا کہ تین لوگ مرے تھے ایک 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 ایکسیدنٹ سے اور دو کوویڈ سے yesterday he said three people had died and one of them road accident کا جو تھا جو بندہ he was he sort of they brought him dead on arrival or something like that and two patients died so کیا موتیں کوویڈ سے ہو رہی ہیں کیا oxygen کی shortage ہے یہ بھی بات سچ ہے کیا beds کی shortage ہے یہ بھی بات سچ ہے یہ باتیں سب سچ ہیں لیکن ان کو into hundred times amplify کر دیا ہے social media کا استعمال کر کے اور کچھ کردار اس میں ہمارا میڈیا بھی نبارا ہے جو چوبیز گھنٹے اب میڈیا کی عادت بھی ہوتی نا ایک چاوی پکڑ لیتا ہے پھر اس کو گھوماتا رہتا ہے گھوماتا رہتے تو یہ کرونا کرونا 24 into 7 کرونا چل رہا ہے یہ تو یہ سب چیزیں ہیں طایر صاحب جو یہاں پہ چل رہی ہیں yes situation is serious no doubt but at the same time i think اس کو over amplify سو گناہ زیادہ میں کہوں گا amplify کر آ گیا ہے social media کے تھو دیکھئے بات یہ ہے گھر بھائی جو number of cases ہمیں بتایا جا رہے ہیں آج کل وہ کچھ ساڑھے تین لاکھ کے قریب ڈیلی بھارت میں ہیں اور بھارت is a country of over 1.3 billion people اور بھارت بہت سکسیسفولی پچھلے دو جو ویوز تھی اس سے گزرا ہینڈل کیا لیکن اس ویوز میں جو mutation ہوئی وائرس کی یا جو پھلا ہوا وہ ہم سب کے سامنے ہیں لیکن اس کے باوجود ہم یہ دیکھیں گے کہ یہاں کینیڈا میں for instance جس پروینس میں آنٹیریو میں میں رہتا ہوں آج کی خبر کے مطابق 3500 cases ہیں اور وہ 4000 ڈیلی کے cases آ رہے ہیں جو بڑے alarming ہیں اس لیے کہ hospital والے کہہ رہے ہیں کہ ہم اتنا لے ہی نہیں سکتے pressure تو جہاں ساڑھے تین لاکھ cases report ہو رہے ہیں ڈیلی اور ہو سکتا unreported بھی ہو اس کے علاوہ بھی وہاں پر اگر hospitals pressure نہ لے سکیں تو natural نہیں ہے کیا sadly نہیں بالکل دیکھئے بات یہ ہے کہ طائر صاحب کرونا جیسی مہماری ہے یا وبا ہے یا نوہ پینڈیمک ہے اس کے ساتھ deal کرنا تو کسی بھی ملک کے لیے آسان نہیں ہے اور کسی نے آج سے ایک ڈیل سال پہلے سوچا بھی نہیں تھا کہ کرونا وائرس جیسا کوئی چائنا سے آئے گا اور سب کچھ تباہ و برباد کر دے گا کیونکہ جب آپ hospital بناتے ہیں آپ کچھ section of population کو دھیان میں رکھتے کہ اتنی ضرورت پڑے گی اتنے private hospital اتنے schools اتنے colleges اتنے hospital اتنے hospital میں اتنے beds سب کا ایک ratio ہوتا ہے but suddenly ایک چیز آتی ہے جو تہس نہس کر کے سب کچھ برباد کر دیتی ہے but مجھے لگتا ہے اس میں کہیں پہ ایک positive story ہے تاہیر صاحب that انڈیا is fighting back and this is a very important thing انڈیا is fighting back you know یہ ایک آتھ دن پہلے کی بات ہے یہ امریکہ سے جو جہاز یہاں پہ لینڈ ہوئے تھے carrying oxygen سعودی ارابیہ جیپین UAE مائکروسافٹ اور گوگل نے بھی announcement کری ہیں تو جو انڈیا نے vaccine دی تھی لوگوں کو دنیا بھر میں vaccine metric کے نام سے جو انڈیا نے aid دی تھی یا export کر رہا تھا I think that goodwill is coming back into انڈیا so that is the positive news تو کیا چیزیں یہاں پہ خراب ہیں yes کیا یہاں پہ ایک emergency situation ہے definitely پر کیا indian government اور indian لوگ اس سے لڑ رہے ہیں یہ بھی سچ ہے کہ لڑ رہے ہیں اور یہ بھی سچ ہے کہ اب ایسا لگ رہا ہے کہ جیت جائیں گے اس سے یہ بھی لگ رہا ہے کہ جیت جائیں گے یہ اچھی خبر آپ سے ہمیں مل رہی ہے امید کی کرن ہے کہ بھارت اس جنگ میں بھی جیت جائے گا COVID کی جو دوسری تیسری wave whatever we name it لیکن یہاں پر جو ہمارے اپنے بھارتی ڈائیسپورا کے لوگ امریکہ کینڈا میں رہتے ہیں بہت سوں سے میرا ٹیلی فون پر یہ آن لائن رابطہ ہے اور ان میں سے بہت سے ایسے بھی ہیں جو پرائم نیسٹر نینڈا مودی کی policies کے سپورٹر بھی ہیں لیکن اس معاملے پہ آکے وہ بہت emotional ہو گئے جو دوسری طرف کے لوگ ہیں میں یہ کہوں گا جو grievances رکھتے ہیں politicalی وہ تو ویسے ہی کوئی موقع ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں یہ situation کیا ہمیں یہاں پر ہی دیکھنے سننے کو مل رہی ہے یا بھارت میں بھی propaganda کی یہ situation ہے کہ جو ہی موقع ہاتھ میں آئے political scoring کر لی جائے طائر صاحب propaganda پہلے میں یہ سمجھاتا ہوں آپ کے views کو propaganda ہوتا کیا ہے propaganda کبھی پورا جھوٹ نہیں ہوتا کیونکہ پورا جھوٹ پکڑا جاتا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں کہ جھوٹا سچا آپ آٹا گونتے ہیں اس میں سچ کا آٹا ہوتا اس میں جھوٹ کا پانی ڈالا جاتا ہے اس کو گونت کے ایک روٹی بنائی جاتی اور لوگوں کو کھلائی جاتی تو لوگ اس میں سچ دیکھتے ہیں اور جب اس میں سچ دیکھتے ہیں تو باقی جو جھوٹ ہے وہ بھی سچ جیسا لگنے لگتا ہے جو کہ پیور جھوٹ ہوتا ہے تو بھارت میں بھی ایسا ہو رہا ہے میں پھر کہہ رہا ہوں کوئی بھی اگر یہ کہے کہ situation serious نہیں ہے کوئی جھوٹ بول رہا ہے situation is definitely serious اس میں کوئی ڈاوٹ نہیں ہے چاہے وہ oxygen cylinders کو لے کے ہو چاہے وہ beds کو لے کر ہو چاہے vaccine فرام کرنے والی بات ہو وہ تو کھر کافی حد تک successful ہے لیکن yes there is a serious problem that India faces اس میں کوئی شک نہیں ہے میں خود کہہ رہا ہوں لیکن social media many people get their news from social media آپ جانتے ہیں social media کیا کرتا ہے تو ایسے لوگوں کو جو انڈیا میں بھی جو ایسی باتیں کر رہے ہیں جو political point scoring کی اپنے تاہر ساب بات کری ان سے تو میرا صرف ایک سوال ہے کہ سب are you guys part of the solution are you part of the problem مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ these people are part of the problem government cannot be everywhere میں کسی خاص political party کو اس میں point out نہیں کرنا چاہتا لیکن یہ لگاتار لگاتار جو negativity ہو رہی ہے نا media اور social media from political parties کہ کسی طریقے سے ہمیں leverage مل جائے کسی طریقے سے ہم کچھ seatیں جیت جائیں کسی طریقے سے اقتدار میں آ جائیں power میں آ جائیں political یہی چیز دیکھنے کو ملی تھی تاہر صاحب جب وہ ہوا تھا نا ہمارا جب note بندی ہوئی تھی جس کو ہم لوگ کہتے ہیں کہ when you know those two thousand rupees and one thousand rupees notes were banned تب بھی ایسا بڑا سننے کو ملاتا اس scale پہ نہیں یہ تو scale الگ ہے اس زمانے میں کوئی کہتا تھا 200 لوگ مر گئے لائن میں کھڑے ہوئے ایسے ایسے figures بڑے social میڈیا میں float ہوئے آج تک کبھی کسی نے list نہیں کہ کسی political party نے لیکن لوگ ایسے figures پھیکتے ہیں کہ اچانک ایسے figures پھیکتے ہیں کچھ political parties والے اور اس کا ایک ایم ہوتا ہے کہ جو listener ہے وہ شوق ہو جائے دیکھیں آپ آج کل تاریخ میں لوگوں کا attention span ہے وہ بڑا کرنا ہے اگر میں آپ کو بولوں کہ کرونا کے حالات بڑے سیریus ہیں ہندوستان میں لیکن efforts ہو اچانک کیا ہو گیا سب کچھ تباہ برباد ہو گیا ہندوستان میں آگ لگ گئی یہ لوگوں نے جیسے میں آپ کو بتایا تھا کہ جب نوڈ بندی ہوئی تھی دیش میں تب بھی یہ چیز بولی تھی کہ ATM میں لوگ لائن مجھے نہیں پتا تھے کہ لائن میں کھڑا ہو نا اتنا مشکل ہے کہ پتا نہیں 100 200 لوگ مر جائیں گے تو جس آپ کو چونکا دوں اگر میں تو پھر آپ میری بات سنیں گے آپ کو چونکا دوں ٹھیک ہے آپ میری بات نہیں سنیں گے میں ایم پولیٹیکل پروپگانڈا کا کہ تائر صاحب آپ کی گاڑی چوری ہوئی دیکھیں مجھے تو لگتا ہے گورو بھائی یہ صرف پروپگانڈا ہی نہیں ہے یہ شاید ہمارا ایک ایٹیچوڈ بھی بن چکا ہوا ہے کہ ہم چیزوں سنسٹائز کرتے ہیں اس اس میں کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ بہت ایموشنل ہمارا ایک ایٹیچوڈ بھی ہے اب یہ کہنا کہ وہاں پہ انفرسٹرکچر ہی نہیں ہے بھارت میں بھائی بات یہ ہے کہ اگر سیونٹی یئرز میں جو کچھ ہوا ہے بھارت میں وہ سات سال میں پرائم میریسر نینڈرہ موڈی کی سرکار ہیں تو نہیں اس کو اگدم سے انڈو کر سکتی چیزیں ہو رہی ہیں لیکن جو آپ اور میں کہتے ہیں کہ اس وقت ایمر جنسی بھی ہے لیکن آپ یہ دیکھئے کہ اس جو مائنسیٹ کو ہم کیسے ایڈریس کریں یہ دیکھیں یہ تو ذہنی بیماری ہے اس کو آپ ایڈریس نہیں کر سکتے یہ بیمار جو میں رہے دس دن یسیو میں رہے کچھ پرابلم ہوئی ہسپٹل بیٹ کی لیکن ماملہ سوٹ ہو گیا سب کا ماملہ دیکھیں دیرے دیرے سب چیزیں دھرے پہ آرہی ہیں یہ ایک شاک تھا ہمارے لئے اور کنٹری کین بی فلی پرپیرد لوگ کہنے ہیں کہ موڈی جی پرپیرد جو نہیں میں کوئی ایسے اندھبھکت قسم کا نہیں کہ میں بولوں کہ جو بھی موڈی جی کرتے ہیں اگر انہوں نے مو سے بول دیا تو برمب با کیا ایسی کوئی بات نہیں ہے بیٹ 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 اگر آپ بلکل فیرنس میں بات کریں کل بھگوان نہ کریں کسی کوسٹل سٹیٹ میں سنامی آجائے آپ بولیں گے سرکار تیار نہیں کہ سنامی مطلب یہ تو یا ارث کو ایک آجائے کچھ گھر بر بات ہو جائے آپ نے سرکار تو کچھ نہیں کرتی it was not prepared you know this is a force of nature کسی کو نہیں oxygen اور یہ سب چیزیں آرہی ہیں انڈیا میں لینڈ کر رہی ہیں even as we speak اندرہ گاندی انٹرنیشنل ایئرپورٹ پہ اور مختلف ایئرپورٹ پہ یہاں پہ آرہے ہیں وہاں سے we are getting stuff from all over the world جہاں پہ پیسہ دی رہے جو ہمیں مدد کے طور آج انڈیا نہیں سمال پہ ہمارا فرض ہم انڈیا کی مدد کریں تو ایسی تو ہوتا ہے جو بائیڈن امریکہ سے بڑا امریکہ ملک نہیں اس دنیا میں اس کا خود کا بریزیڈنٹ بول رہا جن کی عادت ہے خاص طور سے پولیٹیکل پارٹیز اور پرائیوٹلی یہ لوگ مانتے ہیں اگر آپ ان سے آرام سے پیچھے سے بات کریے تو یہ لوگ مانتے ہیں ٹی وی پہ جا کے اپنا ایک کیونکہ میں جانتا ہوں کافی لوگوں کو ٹی وی پہ جا کے ان کا موقف ہوتا ہے ٹی وی میں جا کے جو ان کا بیانیاں ہوتا ہے جو ان کے سیچویشن سیریس انڈیا اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے میں بار بار کہہ رہا ہوں سیچویشن سیریس ہے ہمیں احتیاط برکنا پڑے گا لیکن تاہیر صاحب اس میں ایک اور بات ہے جو بہت کم ڈسکس ہوئی ہے سوشل میڈیا کی ویجے سے پینک بہت زیادہ ہو گیا ہے بہت زیادہ ایک کو اگر آپ سے دس فٹ دور ہے تو جمپ کر کے جہالت تو ہر جگہ ہوتی ہے ہمارے ہاں بھی ایسی بات نہیں کہ ہم لوگ بلکل اس سے دور ہیں جہالت سے جہالت تو بھارت میں بھی ہے جو لوگ ہیں وہ پھیلاتے ہیں کچھ لوگ انٹی سوشل ایلیمنٹ سیسا کرتے ہیں کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کی ایسے مانسکتا ہوتی ہے جب آگ لگتی ہے کسی گھر میں تو ان کو مزا آتا ہے they clap which is okay each to his own جس کا زہنیت کوئی بات نہیں بات things are slowly and slowly getting better ابھی اتنا visible نہیں ہے لیکن within the next 48 hours to 72 hours you will یہ temporary situation logic بھی بتاتی ہے کتنا شدید attack ہوا ہے تو system دوبارہ اپنے آپ کو restore کرنے میں تھوڑا time تو لے گا اب یہاں پر جیسے میں نے ابھی بات کی تھی کہ ontario ہمارے province canada میں 4000 کے قریب cases hit کر رہے ہیں hospitals helpless محسوس کرتے ہیں تو وہاں پہ جہاں اتنا بڑا crisis آ رہا ہے تو وہاں پر بھی hospitals کا اپنے آپ کو helpless محسوس کرنا ایک natural ہے پوری دنیا سے مدد کی بات ہو رہی ہے بھارت کا social میڈیا بھارت کا جو opposed میڈیا ہے یا political parties جو حق میں نہیں ہیں وہ یہ باتیں کر رہے ہیں کہ یہ ان کا قصور ہے لیکن امریکہ مدد کی بات کر رہا ہے ایون کینیڈا نے مدد کی بات کی برطانیہ نے آسٹریلیا نے سو مچ سو پاکستان کے پرائم منسٹر کی طرف سے بھی چلیے دیکھنے کی حد تک ہی سہی ایک پوزیٹیو میسیج تو آیا تھا اب سوشل میڈیا پہ وہ سارے کا سارا پروپاگینڈا بالکل ڈیفرنٹ ہے تو اس ساری صورتحال کو کاؤنٹر کیسے کر سکتے ہیں دیکھئے مجھے لگتا ہے کہ جہاں پہ یہ گورنمنٹ تھوڑی سی فیل ہوئی ہے وہ میسیجنگ میں فیل ہوئی ہے اور مجھے لگتا ہے ان کو میسیجنگ اپنی بہتر کرنی پڑے گی یہ جو سوشل میڈیا پہ زہر ہوتا ہے یہ آتا کہ سی تاہر صاحب یہ آتا ہے الگ الگ پارٹیز کے آئیٹی سیلز ہیں جن میں انہوں نے بچے بیٹھا رکھے ہیں اور لوگ ہیں ینگ سٹرز ہیں تو کئی ٹوٹر ہینڈلز ہیں ان کے پاس فیک ٹوٹر ہینڈلز بھی ہیں فیک فیس بوک پیجز بھی ہیں فیک یوٹیوب چینل بھی ہیں اور اس پہ ان کا کام ہے پروپاگینڈا کرنا کی ابھی جیسے کی آپ پتا ہے یہ زیادہ کیوں ہو رہا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں بار بار یہ کہ رہا ہوں کہ اس کوئی شک نہیں ہوگا 24 گھنٹہ پہلے it is already landed جب میں پچھلی بار چیک کر رہا تھا سعودی بھی ان روٹ سب کا ان روٹ ہے ان ویدن 48 آر آپ سیجن کی کمی نہیں ہوگی جو 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 لوکلز نے اپوس کر رہا تھا پھر مہا پر فائر شیر بھی اس کو بھی کھول بیان کر دیا کہ this oxygen will only be used for medical purposes whether it's Tata whether it's Adani whether it's Reliance group whether it's any other group یہ سارے کے سارے group جو ان ڈیا کے بڑے بڑے جو کی industrial houses ہیں یہ سب کے سب لگ دے ہیں oxygen کے چناؤں ہیں ابھی تو یہ موقع ہے جب آپ لوگوں کو یہ بتائیں گے کہ آپ کی سرکار سمحل نہیں پائی اور اگر ہم ہوتے تو ہم پھوک مارتے تو oxygen نکل جاتی تو یہ سب point scoring اس لیے بھی ہو رہی ہے کیونکہ یہ election کے ساتھ کو سوٹ کرتا ہے یہ سوٹ بتانا with very important elections and so it's taken a different hue and color all together دیکھئے جو political parties کی اپنی compulsions ہیں یہ ان کی اپنی بے حسی ہے وہ بات سمجھ آتی ہے لیکن ہم بڑے بڑے اچھے میڈیا houses بڑے well-known journalists کو بھی جب دیکھتے ہیں تو یوں لگتا ہے جیسے وہ ایک لائن ایک دم سے ڈو کرنے لگ پڑے حالا کہ وہ professional journalist ہیں without naming anyone تو میری لئے شاکنگ یہ situation ہے کہ rather giving solution وہ پڑے لکھے لوگ یا وہ لوگ جو سسٹم کو سمجھتے ہیں یا سمجھنے کا دعویٰ کرتے ہیں وہ بھی ایک ہی جو لائن ہے میں جانتا ہوں یہ میرا سٹیٹمنٹ بہت انپوپلر ہوگا لوگ شاید ٹرول بھی کریں لیکن سچ بات یہ ہے جس نل سے پیسہ آتا تھا نل بند ہو گیا ہے اب جب دوسری سرکار آئے گی تب نل سے پیسہ دوبارہ آئے جو پانی گرتا تھا نل سے دوبارہ آئے گا اب ان لوگوں نے پولٹیکل لائنس پکڑ لی ہیں جنل اس نے اب وہ پولٹیکل لائنس کو رگتے رہتے 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 کہ ہم کیا کریں کیا کریں دیکھئے کیونکہ آپ کو فنڈنگ دیکھیں میڈیا is also a business میڈیا کوئی اپنے آپ سے چندہ سے چلتا نہیں ہے آپ کو بھی اگر میڈیا آؤس میں 500 600 لوگ کام کرتے ہیں تو ایک تاریخ کو تنخہ دینی ہے یہ تنخہ کہاں سے آئے گی یہ تنخہ ایڈورٹیزمنٹ سے آتی ہے یا آپ کو کوئی پولٹیکل پارٹی فنڈ کرے تب وہ بات آتی ہے تو بیسکلی بات یہی ہے کہ یہ جو کچھ چینل تو میں جانتا ہوں کچھ چینل بند ہونے کی کاغ باز نہیں آتے کئی لوگوں کو نوکری آنی ہے لیکن وہ یوٹیوب میں تو یہ پولٹیکل ماسٹرز کو اینی اکراؤز دا پولٹیکل سپیکٹرم میں کسی ایک پولٹیکل پارٹی کی بات نہیں کر رہا اکراؤز دا بارے میں کوئی یہ نہیں کہتی کہ ہی نیوٹرل مطلب ویسٹ میں تھوڑی سی منافقت کم ہے اور سینن یہ نہیں کہتی کہ جو سینیٹر ہوگا یا وہ تو پولٹیکل پارٹی کا ہوگا کوئی بھی اور پبلک فگر ہوگا تو they always make their leaning very very clear actors بھی Hollywood کے they make their leaning very پولٹیکل ہوں میں نیوٹرل پیٹ پیچھے میں BJP کانگریس کرتا رہوں گا میں اپنے نیتا کا وفادار رہوں گا لیکن مجھے فیس پہ نیوٹرل کہنا ہے صاحب کیونکہ میری کریڈبلٹی یہ بیماری ہے انڈیا میں اور کچھ کچھ اور جگہ میں بھی ہے ایسی بیماری تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ غلط چیز ہے اور خاص طور سے جنرلسٹ کا اس وقت جو آپ نے صاف سوال پوچھا تا مجھے ایسا لگتا ہے سر کہ جنرلسٹ کو ایک رول ادا کرنا چاہیے کہ بی اپارٹ او سلوشن نوٹ پارٹ او پرابلم یہ بلکل وہی چیز گھیسی پٹی باتیں کرتے رہتے اب لوگ ان سے پریشان بھی ہو گئے سب کافی ان تک آپ نے کہا کہ یہ ایک ہپوکریکٹک جو فیس ہے وہ انفرچونلی اس کا ایک مائن سیٹ ہے کہ ان کے ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں لیکن ہم اس کے ساتھ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ بھارت میں جو جنتہ ہے وہ سوچ کے ساتھ چلتی ہے تو جنتہ اس صورتحال کو کرائیسز بھی ہے آپ اور میں مان رہے ہیں بار بار کے بڑا سیویر کرائیسز ہے اس کرائیسز کے باوجود اور دبل فیس پولیٹیکل پارٹیز کے اور جنرلسٹ وں کے ہونے کے باوجود جنتہ کا کیا پرسیپشن ہے گراؤنڈ پہ اس کرائیسز کے حوالے سے دیکھیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جنتہ تھوڑی بہت ڈیمورلائز ہوئی وہ سوشل میڈیا کے وجہ سے ہوئی ہے ہے نا پرابلم تو ہی گراؤنڈ پہ اس کو منع نہیں کر سکتا کہ پرابلم نہیں ہے ہیلپ انفرسٹکچر ہمارا کر رہا ہے اس میں پرابلم ہیں آج کی تاریخ میں لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ جنتہ کو میسیجنگ جا رہی ہے آج تک وہ کافی واتس اپ سوشل میڈیا کے پلائٹ فارم جا رہی ہے اور جنتہ اس پہ ریاکٹ کر رہی ہے situation خراب ضرور ہے لیکن situation اتنی خراب نہیں ہے جتنی سوشل میڈیا والے بتا رہے میں پھر کہہ رہا ہوں situation خراب ہے ضرور ہے لیکن تائر صاحب اتنی خراب نہیں ہے جتنی سوشل میڈیا بتا رہی اب دیکھئے میں آپ کو بتاتا ہوں چھوٹی سی میں آپ کو پارٹی نے بولا تیس ہزار کروڑ کی چھوٹی ہوئی یہ پتہ نہیں فگر ان کے پاس کہا سے آیا ہے کبھی 25 ہزار کروڑ کبھی 20 ہزار کروڑ جو بھی ان کے من میں چھوٹی ہوئی ہے اب سب اگر ہم بولیں تیس ہزار کروڑ کی چھوٹی ہوئی ہے سپریم کوٹ بھی چلے گا یہ سب بھی چلے گا سپریم کوٹ نہ بولا بے کو بھگو یہاں سے اب جس چیز کو انہوں نے election کے پہلے اتنا طول دیا اتنا اس پہ توجہ دی اپنی جان لگا دی ہر political rally سے یہ بولا کہ چوکیدار چور ہے آج وہ مددہ کہاں گیا ریفیل محلہ کریں گے کوئی کہے گا لاکھ لوگ مر گئے کوئی کہے گا دس لاکھ یہ ان کی عادت ہے ہوا میں پھیکیں گے اور سوشل میڈیا میں ریفیل بات پہ انہوں نے اتنی چیزیں بول دی ہیں کہ now people have also started understanding کہ یہ negativity جو ہے نا یہ اتنی زیادہ negativity انہوں نے کر دی ہے ہر چیز پہ پہ ہر چیز پہ 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 ابھی کسی ایک بات پہ پریانکا گاندھی جی نے بولا Narendra Modi جی پریانکا جی نے بولا کی if I were you I would listen to Manmohan Singh اگر میں آپ کی جگہ ہوتی تو میں Dr. Manmohan Singh کی بات سنتی تو Modi جی کو گیان دینے کی بجائے اگر اپنے بھائی Rahul Gandhi کو گیان دیتی ٹھیک ہے آپ کو images یاد ہیں جہاں پہ کاغذ ہاتھ سے چھین کے Rahul Gandhi نے پھاڑ دی ہے وہ کاغذ کس کے تھے Dr. Manmohan Singh کے ہی تو گئے تھے وہ کاغذ تو یہ کہنا کہ if I were you I would listen to Dr. Manmohan Singh بھائی آپ کے خود کے بھائی نہیں مانی بات Dr. Manmohan Singh کی آپ سیکنڈ گست him at every stage you did not allow the man to function آپ نے ان کے ہاتھ سے لے آپ نے پبھلک کاغذ پھوڑ دیئے آپ نے بیس تکری بھائی بھائی آپ نے بات نہیں سنی تو یہ سب چیزیں جو کرتے رہتے ہیں اور ابھی میں آپ بتا رہا ہوں آج کی تاریخ جو ہمارے شروط گن ہیں جو دیکھ رہے ہیں درشک آپ دیکھنے یہ پندرہ دن کے بعد ٹاپک کچھ اور چینج ہو جائے گا یہ ٹاپک میں بتا رہا یہ موسمی میڈیا پہ جو ابھی ویرولوجسٹ بن چکے ہیں یا پھر کوئی بڑے بڑے میڈیکل ایکسپرٹ بن چکے ہیں یہ سب کے سب ان کا ٹریڈ بدل جائے گا پھر کوئی انجینئر بن جائے گا پھر کوئی سائنٹس بن جائے گا پھر کوئی سپیس راکٹ سائنٹس بن جائے گا یہ سب سوشل میڈیا والے یہی ہونے والے دس کندرہ دن میں دیکھ گا کیا ہوتا اس چیز کا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو لوگ ہیں پرابگینڈا کرنے والے خاص طور پر قوتیں یہ کسی نہ کسی موقع کی تلاش میں ہوتی ہے اب یہ بدقسمتی سے ایک بڑا ہی سویر کرائیسز ہے بجائے یہ کہ اس کرائیسز کو ٹھیک سے سمجھے انیلائز کریں اور اس کو انٹرنیشنل کانٹیکس میں دیکھیں کہ اگر یہ کرائیسز اس لیول کا کہیں اور آیا ہوتا تو سسٹم ہی کولیپس ہو جاتا تو بھارت میں اگر کولیپس ہوا ہے کہیں کہیں پارشلی دکھ کی بات ہے تو یہ اس کو موقع کے طور پر یوز کر رہے ہیں یہی ہم نوٹ بندی کی کانٹیکس میں بات دیکھ رہے ہیں یہی سی اے میں ہوا یہی فارم پروٹیس میں ہوا تو آفٹر آل کیا ان کا ٹارگٹ پرائم نرندرہ مودی ہے کہ ان کو یہ کسی طرح سے کوئی موقع ہاتھ اور موت کا سوال اچھا ہو آپ نے یاد دلا دیا تھا انہوں نے سی اے کو ایک زمانے میں فیبرری میں لاشت یر انہوں نے سی اے کو زندگی اور موت کا سوال بنا دیا تھا زندگی اور موت کا سوال آج کیوں کوئی بات نہیں کر رہا کیوں نہیں بات کر رہا سی کے بارے میں کوئی بات نہیں کر رہا اب سب اس کے میں بتا رہا نا it is like the latest bollywood blockbuster بلوک پیچھے ایم sorry i'm putting it in so many words but یہ ایسے ہی پیچھے پڑھ گیا یہ دس پندرہ دن کے بعد اس کو چھوڑ دیں گے یہ oxygen medical crisis اور دوسری ایک اور بات میں کہنا چاہتا ہوں آپ نے بولا کہ health infrastructure collapse نہیں india کا health infrastructure creak کر رہا ہے there is lot of strain on india health infrastructure but it is not collapsed india infrastructure collapse it is too big a country اور ہم absorb کر نیکی ہمارے health infrastructure structure کو بھی ہاں it under severe strain یہ بات سچ ہے ابھی hospital میں بیڈز ملنا مشکل ہے ابھی oxygen کا آج کی تاریخ میں کرائیس چل رہا ہے لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آٹھ 10 دن میں دیکھیں گے کرائیس ختم ہو جائے گا because day and night planes are taking off planes are landing train oxygen شروع کر دی ہیں آپ روڈ سے جا رہے ہیں train سے جا رہے ہیں air سے جس کو کہتے ہیں کہ ایک war footing پہ ایک emergency footing پہ طاہر صاحب کام چل رہا ہے لیکن جو لوگ negative دیکھتے ہیں صاحب وہ negative ہی دیکھتے ہیں ان کو political point scoring کر نہیں یا کچھ اور جو political point scoring کرتے ہیں جو وہ لوگ ہیں جو ان کے social میڈیا پہ followers ہیں یہاں پہ ہندوستان میں ایک اور بہت بڑی problem ہے طاہر صاحب کافی ایسے لوگ ہیں یہاں پہ مسیحہ کی تالاش ہے تو اس کو کوئی political party مسیحہ دیکھ جاتا ہے کہ یہ کرے جو بھی کرے گا یہ غلط چیز ہے تو اب یہ اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں اس نے جو بولا وہ صحیح ہے اب اگر اس نے یہ بات بول دی کہ ساب بلکل اب ہیڈیا کا ہیلتھ انفرسٹرکچر کلاپس ہو گیا تو کلاپس ہو گیا ہیش ٹھیک کلاپس ہو گیا بس ان کا دن بر یہی کام ہے میں ان ہو گئی آپ کہہ رہے ہیں میں نہیں کہہ رہا کہ رہے ہیں کہ سب ہو گئی تو آپ نے پوچھو آپ نے کیا کر رہے ہیں ٹویٹر پہ آپ نے گالیاں دی ہیں گالیاں ٹوٹل کونٹریبیوشن اگر یہی آپ کونٹریبیوشن ہے آپ کتنے ناغرکتیو ناغرک ہیں کتنے پردکتیو سیڈیزن ہیں اس دیش کے کیونکہ آپ نے گندی ڈالنی ہیں دن رات بیٹھ سوشل میڈیا پر گند ڈالنی ہیں so then that's something that you it's an upbringing issue that your mother نے کیا سکھا ہے میں بھی کام کر رہا ہوں میرا دوست ہے who is suffering from COVID and I'm trying to arrange oxygen for پڑھ ڈالنی 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 کہاں سے مجھے اس نے بولا وہاں پہ شاید available اچھا ٹھیک ہے کیسے وہاں پہ آس پاس کوئی دوست رہتا ہے because movement is not so easy now کئی جگر ڈالی میں لگ ڈالنی ہو رکھا ہے تو پھر ہم لوگ بولتے ہیں can somebody else manage somehow ہو تو ہم کوشش کرتے ہیں phone کر کے be apart of the solution کئی لوگ ہیں جو کھانا کھلا رہے ہیں لوگوں کو so be apart of the solution don't be apart of the problem میں بار 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 لوگوں کے یہ کہتا ہوں تم problem کا حصہ ہو کی تم solution کا حصہ ہو یہ سوچ لو accordingly you take your step دیکھ شخصیت جو ہے وہ بڑی سٹرانگ شخصیت ہے اور وہ کوشش بھی کر رہے ہیں کہ انسٹیٹویشن اور بہتر ریفائنڈ ہوں ایسا نہیں ہے کہ ان کے آنے سے پہلے انسٹیٹویشن بھارت میں نہیں تھے انسٹیٹویشن تھے آج بھی ہیں لیکن وہ ان کو اور بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں بکاوز ہیسا پرائیم نیسٹر ہی شوڈ ڈو ڈائٹ لیکن ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ وہ بھی ایک پولیٹیکل پارٹی کے نیتہ ہیں ان کی بھی اپنی کوئی مجبوریاں اپنے کوئی کمپلشن ہو سکتے ہیں لیکن آپ کو کوویٹ کے اس کرائیسز کے پرسپیکٹب میں آئندہ آنے والے دنوں میں چونکہ یہ کوویٹ کئی اب جانے والا تو ہے نہیں ہم نے بار بار اس کے اٹیکس دیکھے آپ کو آگے کیا لگتا ہے کہ اس سے کیا ہم بھارت میں سیکھ رہے ہیں اس سیوئر کرائیسز سے مجھے تو لگتا ہے بھائیچارہ بڑھنا چاہیے باقی لوگ ہیلتھ انفرسٹرکچر کی بات کریں وہ سرکار کرے گی میں تو بنا نہیں سکتا میری تو کیپیولٹی نہیں ہے مجھے لگتا ہے کہ ہیلتھ ہیلتھ انفرسٹرکچر میں انویسمنٹ آئیں گی اور کہیں بھائیچارہ بڑھے گا لوگوں کا کیونکہ جو کامن مین ہے جو میڈیا پہ دماغ اپنا خراب نہیں کرتا جو کامن مین ہے وہاں پہ میں نے ایف سین گھر ایکٹس آف سیلیسنس نسی کاریج لوگ اپنے گھروں سے کھانا جلے جا رہے ہیں باہر کھلا رہے ہیں پانی پھلا رہے ہیں لوگوں کو دوائیاں باٹھ رہے ہیں اور یہ عام لوگ ہیں یہ کوئی انجیو کے ورکر نہیں ہے تاہی سب یہ دیس آری نومل پیپل 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 آئوٹ ورہ پیپل پیپل آئی تنگیٹیوٹی پیلانے سے یہ ہو گیا آپ تو سب مر جائیں گے یہ پتا ہے کون سے نگیٹیوٹی پیلاتے ہیں تاہی سب دیس دوز کائند پیپل 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 آر نگیٹیوٹی پیپل یہ بوژ ہیں دھرتی پہ یہ ہندی میں کہا ہوا تھا کام کے نا کاج کے دشمن آناج کے آناج کے دشمن ہیں یہ لوگ بیٹھ کھاتے ہیں they have no productive life cycle there but ٹھیک ہے it takes all kinds to make this world برحال آپ نے بولا کس سے آگے کیا ہوگا مجھے لگتا ہے کہ ہیلتھ سیکٹر میں انویسمنٹ سائیں کی بہار سے بہت زیادہ انڈیا میں مجھے لگتا ہے vaccine کا مارکت بہت زیادہ ڈیولپ کرے گا انڈیا میں بہت زمین پہ جا رہے ہیں لوگوں کی مدد کر رہے ہیں دیکھ بات یہ ہے کہ آپ نے درست کہا کہ لوگ اس وقت ہیلپ کر رہے ہیں گھروں سے نکل رہے ہیں ایسے بہت سارے لوگ آ رہے ہیں ایسے بھی ہیں جو وہ اپنے ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہوئے مزے سے اپنی کانسپیریسی تھیوریز پھلا رہے ہیں یہ بھی سیچویشن ہے لیکن ان لوگوں کا ہم کیا کہیں گے جن کے رشتہ دار ہیلپ لیسنس میں مر رہے ہیں ان کی کیا کیفیت ہے وہ سیچویشن کو بیچارے کیسے دیکھ رہے ہیں آپ ان کو کیسے دیکھتے ہیں نہیں مجھے تو بہت خراب لگتا میں کوشش بھی کرتا ہوں مدد کرنے کی اور ایسے لوگ ہیں ایسے کئی لوگ ہیں کچھ لوگ نہیں ایسے کئی لوگ ہیں جن کے رشتہ کیسے ہٹ کرائے کی یہ ہے اور ان لوگ کا حال خرابی ہے صاحب جو آپ کے سوال کا جو جواب دوں there is a feeling of helplessness among some people but at the same time we are trying to help and I don't you don't let me don't let me let me let me fight India should fight back India is fighting back India is fighting back problem دیکھا ہے earthquake دیکھی ہے hurricanes دیکھی ہیں ہزاروں ہزاروں کی تعداد میں موت دیکھی ہیں لاکھوں کی تعداد میں موت دیکھی ہیں اس بھارت میں اور بھارت ان سے اوبرا ہے بھارت جیتا ہے اور میں سو پرتشت مجھے وشواس ہے پورا کونفیڈنس ہے کہ بھارت پھر جیتے گا بکوز انڈیا has always won تاہر سب انڈیا ہر سامن جیتا ہے انڈیا کبھی ہارا نہیں آج تک ہماری جو 5,000 years کی recorded history ہے اور 10,000 سال سے پہلے جو ہمارا civilیزیشن جاتا ہے جو unrecorded history prehistoric جس کو کہ سکتے ایک طریقے سے کہ سکتے prehistoric انڈیا has never lost انڈیا دوائیاں بھی فرام نہیں اپاری ہیں ویکسینیشن کا کوئی مسئلہ ہے آکسیجن کا مسئلہ ہے hospital beds کا مسئلہ ہے میں سب سمجھتا ہوں کہ ایسی problems ہیں لیکن we will overcome this دیری دیری یہ چیزیں دور ہو جائیں گے میں بہت امید سے ہوں اور چاہتا ہوں لوگوں سے آپ امید نہ چھوڑیں it's a matter of two weeks maximum آپ دیکھیں گے دو ہفتے میں نپٹارہ ہو جائے گا سمسیہ کا آپ نے کہا کہ یہ وائرس واقعی پوری دنیا کے لیے چین سے اس کا اوریجن ہوا چائنہ نے بھی بھارت کی مدد کی بات کی پیش کش کی ہے پاکستان نے بھی بات کی ہے کی دیکھتے ہیں کوئی مدد بھارت ان سے لینا چاہ رہا ہے یا وہ کرنے کے قابل ہیں یا وہ situation کیا ہے دیکھیں چائنہ مدد کر سکتا ہے بٹ ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہی کہ چائنہ نے ہمیں وائرس دیا یہ جو موتیں ہو رہی ہیں چائنہ کی وجہ سے ہو رہی ہیں جہاں پہ تھا وہ ہمیں پہ انہوں نے قید کر لیا اب جو بھی انہوں نے کرا whatever they did I'm not aware but the fact of the matter is that China in italy or where italy italy where italy is that virus nikla where people and the people ٹھیک ہے وہاں کے لوگ بج گئے اچھی بات ہے میں نہیں چاہتا کہ چائنیز آم چائنیز کو کچھ دککت ہو میں یہ خوب بھی نہیں کر ہماری آبادی ہے ہم کیا کریں ہم تو خود مر گئے امران کھان نے کچھ نہیں کرا ہمیں بس اپنی قسمت کے اس پہ چھوڑ دیا ہے امران کھان نے وہاں پہ تو یہ بات کر رہے ہیں تو پاکستان نے پیش پیش کری مدد کی اچھی بات ہے پوزیٹیو سٹیپ ہے لیکن مجھے یہ نہیں سمجھ میں آرہا کہ پاکستان کیسے مدد کرے گا مطلب کیا کرے گا مدد کر کے پاکستان کس طریقے سے مدد کرے گا آئیم ناٹ ایم سنگ بری چیز پاکستان میں تو چھوڑ رہا اچھی بات ہے بڑھنا چیز پاکستان آگے آئے لیکن کیسے کرے گا یہ مجھے کلیر نہیں کہ پاکستان مدد ہماری وہ ایسا کیا کرے گا یا پاکستان بولے کی ہمارے پاس ویکسین نہیں آکسیجن دے دے آکسیجن سیلنڈرز کی کمی تو یا ہسپٹل تو اڑ کے نہیں لاز سکتا پاکستان یہاں پر کیونکہ پاکستان ہی آتے ہیں انڈیا میں علاج چاہتا ہوں وہ ویکسین کے حوالے سے بھارت نے پوری دنیا کو ویکسین دی ہم نے کینیڈا میں وہ ویکسین ریسیو کی اب کینیڈا نے پیش کش کی تو اب جو ویکسین کی سیچویشن ہے بہت سارا میڈیا وہاں پہ بھارت میں اور وہی پولیٹیکل پارٹیز یہ بھی کہتی مگواریں ہیں تو اس وقت اور آنے والے جنہوں میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ ویکسین کی پرڈکشن کی بھارت میں کیا صورت ہے اور ویکسین لوگوں کے بازموں تک پہنچے اس کی کیا سیچویشن ہے دیکھیں سیچویشن کافی اچھی ہے باقی اور بھی ویکسین آگئی ہیں سیرم باہر نہیں بھیجتے تو یہ لوگ کہتے کہ بھئی باہر کیوں نہیں بھیجا دیکھیں انڈیا ایک لوگ انڈیا کو as a responsible power دیکھتے ہیں ٹھیک ہے لوگ دیکھتے ہیں انڈیا کو as a responsible power آج کی تاریخ میں جو امریکہ ہماری help کر رہا ہے یا جو کینیڈا ہماری help کر abroad دیکھیں یہ goodwill ہے کوئی ہمیں aid نہیں دے رہا nobody is giving india aid india does not need anybody aid but the fact of the matter is کہ ہم نے مدد کری جو بائیڈن نے کیا بولا میں آپ اگر دکھا سکتے تو ان کا ٹویٹ ضرور دکھائیے کہ جو بائیڈ کا جس میں جو بائیڈن یہ کہتا ہے کہ انڈیا نے ہماری مدد کری جب ہم پریشان تھے آج انڈیا پریشان ہے انڈیا کی مدد کر رہول گاندی جی کا یہ بھی کہ پہلے آپ سب کو آپ کو دے دینی چیتے یہ یعنی بابا والی بات کرتے جو ہمالے جو پچاس سال تفسیہ کر رہا ہوگا چوٹی پہ بیٹھ کے دیکھ ایسا ہے کہ جب آپ کے پاس vaccine ہوتی ہے تو اگر آپ آپ سب 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 بھائی آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ سب 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 لگوانا تھا پھر وہ تب چودری بنتے انہوں نے باہر بھیج دی اگر بہار بھیج دی تب انہوں نے بولا کیوں بھیج دی یہ نئی بھیج تو بہج تو it's you know damned if you do damned if you don't wala معاملہ ہے آپ آپ کچھ کر لیجے یہ لوگ کبھی خوش نہیں ہونے والے بکوز ان کو سچا ہی پتا ہے ان کو پوائنٹ سکورنگ کرنی ہے اور سب سے مجھے جو فنی بات لگتی ہے یہ سب جھوٹ بولنے کے بعد پوائنٹ سکورنگ کرنے کے بعد بھی تائر سب they are unable to win elections یہ پھر بھی election ہار جاتے ہیں ٹھیک ہے آپ جھوٹ بولیے آپ یہ جھوٹ بول دیجے کہ ریفیل میں گڑھوڑ ہوئی تھی آپ جھوٹ بول دیجے کہ 500 لوگ مر گئے تھے demonetization میں آپ جھوٹ بول دیجے کہ ابھی انڈیا's health infrastructure is collapsed آپ سب جھوٹ بولیے آپ کا پورا حق ہے as a political party آپ دبا کے دن را جھوٹ بولیے اور چناؤ تو جیتی ہے صاحب چناؤ پہ چناؤ پہ چناؤ پہ چناؤ پہ چناؤ پہ چناؤ ہارے لگا تار ہارے جا رہے ہیں پھر کیوں جھوٹ بول رہے ہیں اگر ہار نہیں ہے جھوٹ سچ بول دو کیوں in the end the result has to be the same اب ایک اپنے سر پہ پاپ بھی مول لو جھوٹ بولنے کا ستہ کا تو سکھ ہونا چاہیے اگر آپ نے پاپ کرا ہے جھوٹ بول کے تو ستہ کا تو سکھ ملے نہ ان کو ستہ کا سکھ مل رہا ہے نہ ان کو لوگوں کا آچھرواد مل رہا ہے کہ چلو یہ سچے لوگ ہیں تو جھوٹ بھی بول رہا ہے چناؤ بھی ہار رہا ہے مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی they are losing elections and lying you know you lie and you win an election somehow you can manage کہ ٹھیک ہے یا جھوٹ بولا کم سے کم میں جیت تو گیا کتنے یہ ہر چناؤ ہار جاتے ہیں پھر جھوٹ بولتے رہے ہیں آپ نے ویکسین کی بات کی تو یہاں ہمارے کینیڈا میں جہاں بہت کام پاپولیشن ہے میری age 58 ہے اور میں جس علاقے میں رہتا ہوں وہ hot spot نہیں ہے تو مجھے ابھی وہ ویکسین جو میں چاہ رہا ہوں نہیں ملی کیونکہ میری اپنے heart کی condition ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان ملکوں میں بھی جہاں اتنی کام پاپولیشن ہے اتنے وسائل ہیں یہاں پر بھی باری کا انتظار ہے ہر ایک کو اپنی اور بھارت میں جہاں اتنی بڑی پاپولیشن ہے وہاں پہ یہ سب کچھ جو ہے وہ نیچرل ہے آخر میں یہ بتائیے میجر گورواریج صاحب کہ آپ کیا میسج دینا چاہیں گے جو ہم نے اب تک بات چیت کی ہے اس کے پرسپیکٹر میں میں تو سارے ہندوستانیوں کو یہی کہنا چاہوں گا اور جو خاص طور سے ہمارے بھائی بہن ہیں جو دیش میں رہتے ہیں ان کو میں یہی کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں ہمت مت آ رہی ہے trust your country trust your government پوری کوشش کی جا رہی ہے ہاں چوک ہوئی ہے اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے لیکن اب آپ دیکھیں گے کہ کس طریقے سے situation improve ہوگی اور میں ہفتہ دس پندرہ دن کی بات کر رہا ہوں within 15 days you will find a drastic improvement in the situation اور سوشل میڈیا کے rumours آپ بلیو نہ کریں اس میں دشمن کی بھی طاقتیں ہیں اس میں conspiracy theorists بھی ہیں بڑے سارے اس میں political parties کے بھی game ہے تو سب ملا جلا جو آپ کے whatsapp groups میں آتا ہے so don't believe everything yes there is a crisis situation there is no doubt کوئی شک نہیں ہے اس میں yes the health infrastructure in india infrastructure جو ہے ہمارا it is under great deal of strain لیکن there are positive stories coming out everyday and you will see within one or two weeks maximum 15 days میں کہہ رہا ہوں زیادہ زیادہ پندرہ دن آپ دیکھیں گے situation drastic improvement کی طرف جاری ہو سکتا ہے اس کے پہلے ہی ہو جائے اور پھر یہ جو راجنیتک میڈک ہیں یہ political frogs and tadpoles جو بارش کے سامنے نکلتے ہیں یہ پھر گائب ہو جائیں گے جیسے demonetization میں گائب ہو گئے تھے اب کوئی بات نہیں کرتا cnrc میں نکلے تھے tartar and on a car گائب ہو گئے اب کوئی بات نہیں کرتا cnrc کی ہے نا rafael کے بارے میں آپ کوئی بات نہیں کرتا اب یہ covid کے بارے میں بات نہیں کریں گے کیونکہ یہ چوتھا مسلا پکڑ کے اس کے ساتھ دیل ستارٹ فلائن with that issue so i would ریکویسٹ everybody in india and abroad all indians جو بھی بھائی بین ہمارے آپ بلکل آرام سرہیے yes there is a problem but people are working 24 to 7 to solve that problem سب لگے اس میں ایسا نہیں ہے کہ پریشانی ہے لوگ مر رہے ہیں سالکوں پر سب لگھر پر آرام کرنے ایسا نہیں ہے لوگ سوئی نہیں ہے دن رات کام کر رہے ہیں indian air force کے جہاز اوڑ رہے ہیں اتر رہے ہیں throughout the world indian transport aircraft are going around oxygen کے tankers واپس لا رہے ہیں چاہے سعودی ریویہ سے لا رہے ہیں چاہے US سے لا رہے ہیں they are landing in india even as we speak رات رات کو pilots fly کر رہے ہیں nobody's sleeping at night کوئی نہیں سو رہا یہاں پہ جو decision میں کر رہے ہیں وہ رات کو نہیں سو رہا جو decision implement کرنے والا اللہ وہ نہیں سو رہا جب تک india comes back to normal nobody will sleep nobody will rest and we will see better days 15 دن کی بات ہے keep the faith بہت یہ آخر میں ایک بات مجھے ابھی یاد ہے ضرور ٹچ کرنا چاہوں گا جو بات یہ conspiracy تھیورس نہیں سننا چاہتے جب ان کو بتائی جاتی ہے ریشنیلیٹی کی بات تو وہ پھر کہتے ہیں جی یہ گودی میڈیا ہے تو یہ کیا ایٹیچوٹ ہے دیکھیں سب ایسا ہے کہ جو ان کی بات نہ مانے وہ گودی میڈیا ہے جو ان کی گودی میں نہ بیٹھے وہ گودی میڈیا ہے جو ان کی بات میں ہاں میں نہ ہاں ملائے وہ گودی میڈیا ہے ریٹ آپ میں یہ بات کہنا نہیں چاہتا کیونکہ میں ٹی وی انڈسٹری سے ہوں اور میں یہ بات کہنا نہیں چاہتا ورنہ کافی لوگوں کو دل میں آگ لگے گی I don't want to say anything controversial یہ بڑا positive قسم کا آپ کا program رہتا ہے تاہر سب so I don't want to make it negative بٹی ہے گودی میڈیا والی یہ سب چیزیں بکواز کی باتیں دیکھئے کیا گودی میڈیا ہے اگر یہ ایک گودی میڈیا ہے تو جو باقی صاف میڈیا ہے جو آپ کہتے ہیں کہ سب گودی میڈیا نہیں ہے جو سچے میں جو ایمانداری کے جنرلسٹ ہیں جو ایمانداری کی پتھرکاریتا کرتے ہیں ان سے بولیے کہ آپ ڈیمونٹیزیشن کی بات کیوں نہیں کر رہے آج کل آپ ان کی طرف سے باڑھ میں جائیں فارمرز ان کو کیا فرق پڑتا ہے فارمرز سے سب they don't care about فارمرز فارمرز ابھی بھی سالک پہ بیٹھیں یہ کو باتی نہیں کر رہے ہیں فارمرز کی کیونکہ ان کو پتہ ہے ان کے پروگرام کی ٹی آر بھی نہیں آئی گی ان سے بولی ہے نا جو ان کا دل دھڑکتا تھا آج سے تین مہنے پہلے چار مہنے پہلے فارمرز کے لیے ان کا دل ڈھڑکنا بند کیوں ہو گیا کتنے لوگ ہیں جو فارمرز کے پروگرام اپنے تیلیویجن چینلز پہ دکھا رہے ہیں وہ بڑے بڑے پتھرکار جو دھیرے دھیرے ہندی میں بولتے ہیں میں ان سے ذرا ریکویسٹ کر رہا ہوں ہاتھ جوڑ کے میری بنتی ہے کہ بھائی ساب دکھاتے کیوں نہیں آپ دکھائیے نظرہ فارمرز پہ ان کو پتا ہے یہ کیوں نہیں دکھاتے میں آپ کو بتاتا ہوں کیونکہ کووٹ کا دیکھنا چاہتا ہے درشک یہ فارمر کا دکھائیں گے لوگ چینل بدل دیں گے ان کی ٹی آر پی ٹی آر پی بند ہو رہی ہیں کچھ سمیے کے لئے لیکن یہ آپ دیکھیں گے کہ یہ nobody will watch them کوئی دیکھے گا نہیں تو یہ these people are جیسے political vultures ہوتے ہیں میڈیا میں بھی vultures یہ ویٹ کرتے ہیں اور یہ بری خبر کو بناتے ہیں تو یہ اس type کے لوگ ہیں they are not to be taken seriously they have been discredited by the people of india اور یہ گوڈی میڈیا یہ میڈیا وہ میڈیا nobody bothers ان کا کوئی فرق نہیں پڑتا اور یہ بولتے رہے تاہیر صاحب یہ دس بار بولیں گوڈی میڈیا گوڈی میڈیا گوڈی میڈیا ان کے candidate نے پھر چناؤ ہارنا ہے 2024 میں میں آپ کو آج لکھیں گوڈ رہا آپ نوٹ کر لی جو 2021 میں ہم لوگ ہیں یہ 2024 میں جو ان کا جو ان کے جو بھائی جان ہیں یہ پھر ہاریں گے چناؤ کیونکہ انہوں نے اتنی negativity پھیلا لی ہے کہ اب لوگ ترست ہو گئے ہیں لوگوں سے بہت بہت شکریہ میجر گوڑواریہ بھائی آج ہم نے اس لیے بات چیت کووٹ کے حوالے سے کی کہ آپ اور میں سمجھتے ہیں کہ واقعی ہی ایک crisis ہے بہتر ہو جائے اور پھر دو ہفتوں بعد جب بات چیت کریں گے تو اور بہتر ہو جائے بہت بہت دھنیواد بہت شکریہ آج ہمیں گراؤن کی situation بتانے کا thank you sir thank you very much میجر گوڑواریہ بھائی آپ نے آج ہم سے دل کھول کر وہ باتیں کی جو کرنا بنتی تھی آج کابلہ تجزیہ تاہر گوڑا اور میجر گوڑواریہ جی کے ساتھ دیکھنے اور سننے اور ایک جو بہت امپورٹنٹ ہے وہ ہے چنکیا فورم آپ ان کی ویب سائٹ پہ جائیے بہت بڑی آرٹیکلز ہوتے ہیں اور بہت ہی بڑی آنالیسز ہوتے ہیں تیک ٹی وی کو آپ سبسکرائب کیجئے دیکھتے رہیں جو پٹی سامنے چل رہی ہے paypal.me slash تیک ٹی وی انٹرنیشنل یا آپ پیٹریون کے راہیں یا آپ ہمیں کریڈی کارٹ کے راہیں کانٹیبیوٹ کر سکتے ہیں یہ وہ بات ہے جو آج CNN بھی آپ سے کہتا ہے کہ آپ ان کے ساتھ دیجئے ہم ایک چھوٹا سا میڈیا آؤٹلٹ ہیں ہم بھی یہ کہتے ہیں چونکہ آپ کے ساتھ کے بغیر ہمارا نیریٹیو کا پریوار بھرپور طریقے سے آگے نہیں جا سکتا آخر میں پھر آپ سب کا بہت دانیواد اور بہت شکریہ یہ بہت شکریہ